عمران خان نے ریسنٹ ڈھی اپنے ندیم ملک صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں ویسے بھی کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ بھارت کا جو نیرٹیو ہے جو بیانیاں ہے وہ اسی کو ٹو کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کر آپ کو پتہ ہے یہ بھارت کے ساتھ اٹیچ کرنا غداری کا ٹائٹل لگانے کی کوشش کرنا یہ بھی پاکستان کی سیاست میں پرانا معاملہ ہے اور اس کو اب دوبارہ کے لے کیا آیا جا زرہ زرہ عمران نیازی صاحب کے انٹرویوز انڈیا والے اب نکال لیں سوشل میڈیا میں گھوم رہے ہیں اور آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہا ہوا ہے آم فورسز کو کیا کہا ہوا ہے انہوں نے مختلف وقت پر انٹیلیجنسی کو کیا کہا ہوا ہے انہوں نے مسنگ پرسنزے والے سے کیا کیا ہوا ہے انہوں نے کتنی تعداد ہو تو ان کی جرنیلوں کی مصیبت پڑ جاتی ہے وہ بیس ہزار کے انہوں نمبر بتایا ہوا ہے تو یہ نیازی صاحب کا یہ پرانا یہ ایک سٹائل تھا اور میں سمجھ تھا ہوں کہ وہ ان کو دیکھنا چاہیے یہ ہمارے ہوتے ہوئے تو کسی کو جڑت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کو ہڑک کر جائے ہمارے تو تری سیونٹی آرٹیکل نہیں ختم ہوا میاں نوازشی نے یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ موڈی اگر الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے گا میاں نوازشی تو جولائے جو ہے وہ اٹھارہ میں جولائے انیس میں بیس انیس میں جو امریکہ میں جا کے آگے یہ بیان نہیں دیا تھا کہ میں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بات ہو گئی اور وہ میڈیٹ کر کے کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں گے میڈیٹ کریں گے وہ کدھر گئی ساری چیزیں یہ تو لگتا ہے کہ گھر بلا لیا وہ تو کہتے ہیں ان کا تو اتنا ذاتی تعلق تھا نہیں تو گھر بلا تو کس نے کس نے گلز ڈلیور کیا گھر بلایا نہیں اب یہ نو یہ یہ چیزیں عجیب طریقے سے اس کو ٹویسٹ دی جاتی ہے مجھے آپ دیکھیں کہ اینڈ ریزلٹ کس کا کس کا گلت ہے گھر بلایا ہے یہ اس کال ڈپلومیسی اگر موڈی جو ہے انڈیا کا پرائی میسٹر افغانستان سے واپس انڈیا جا رہا ہے اور وہ ریکویسٹ کر کے کہتا ہے کہ میں سٹاپ آور کرنا چاہتا ہوں اور میں چند آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے صرف آپ کو ملنا چاہتا ہوں اس پر کون ہوا تھا جب آج بھائی صاحب تھے اور اس وقت بھی منارہ پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے مینہ نواز شیف کی وہ ڈپلومیٹک ون تھی اور سکسس تھی پاکستان کے لیے انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کو تسلیم کیا پروپر فارمل طریقے سے انہوں نے پہلی دفعہ کشمیر کے مسئلے کو کہا کہ ہمیں نگویسٹیشن کسی حل کرنا چاہیے اور پھر کیا ہو جی کارگل کردہ گیا میں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں بی بی اس لیے جو امران نیازی صاحب کو آپ چھوڑیں وہ ان کی تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا میں نے پچھلے مہینے کیا کہا ہے میں نے پچھلے سال کیا کہا ہے وہ اپنے اپنے آپ کو چینج کرتے اور اپنے آپ کو یوٹنز لیتے ہیں وہ تو دنیا میں ایک امپریشن آج کل یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے شاید پہلے پرائیم منسٹر ہیں جو کہ فوج کے ساتھ ایک اچھا تعلق enjoy کرتے ہیں leadership دونوں کی جو ہے فوجی ڈائر کی بھی اور جو پرائیم منسٹر جو ہیں ان کے آپ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ جو ون پیج کی بات ہوتی ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا historically دیکھ لیں کبھی بھی تعلق اچھا نہیں رہا ایک لمبی فہرست ہے کہ جن کے ساتھ وہ at odds رہے جرنیلوں کی تو نواز شریف کو اس لیے یہ بات سوٹ نہیں کرتی وہ کہتے ہیں آپ اسلام بیک کر لیں آسف نواز کریں آپ جنرل کاکڑ کریں جنرل مشرف جنرل باجوہ جنرل رہیل شریف it's a long list جن کے ساتھ نواز شریف کی نہیں بنی کبھی بھی historically تو میاں صاحب کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی اور میاں صاحب یہ بات جو ہے وہ وہ نہیں کر پا رہی نون لیگ جنرلی اس بات کو حضم نہیں کر پا رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کہتے کہ what is his demand and why he fell out with one or two or three or whatever number is there he has always been advocating کہ سارے ادارے آئین کے اندر رہ کے اپنا کام کریں کیا یہ غلط ہے one page ہونا چاہیے all institutions must support the prime minister جو country کا narrative ہے جو country کی economic policy ہے جو country کا fiscal discipline ہے اس پر تو تمام اداروں کے اوپر لاغو ہونا چاہیے اور شاید میں بھی اس کی زد میں آگیا ہوں وہ fiscal discipline لاغو کرتے وہ تمام اداروں کے اوپر تو یہ جو ہے میاں نواز شریف کی جو narrative آج سے پچی سال پہلے تھا 93 پہ جو government ختم ہوئی تھی وہ آج بھی وہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ time آ گیا ہے کہ اب باقی parties کو بھی سمجھ آ رہی ہے اب باقی parties بھی on board ہو رہی ہیں کہ جی واقعی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ دو سال میں جو ایک ویش ہے اس نے پاکستان کی قوم کو کیا دیا وہ لوگ تو مزاق میں کر رہے ہیں کہ نیازی صاحب ہے to prove to be جو بڑا نون ہے مزاکن بھی اور ایک کوئی ایک کیس کی طرح ڈبل شاہ کہ ہر چیز کو ڈبل کر کے وہ لوگوں کو جہانسہ دے کے پیسے لیتے تو غائب ہوگے ڈبل شاہ تو یہ ڈبل کر ہے ہر قیمت کو at least آپ چینی لے لے آٹا لے لے دوائیاں لے لے آپ سبزیاں لے لے آپ گیس لے لے آپ بجلی لے لے آپ ڈالر کی قیمت لے لے سونے کی قیمت لے لے عمرے کی کس لے لے حج کی کس لے لے تو یہ تو پلٹیکل ڈبل شاہ ہے انہوں تو ہر چیز بگڑ کے قیمتے میں میں نہیں کہہ رہا یہ میں ٹوٹر میں جو پڑھ رہا ہے لوگوں کے کومنٹس ان کے بارے میں تو انہوں so at the end of the day ہم نے دیکھ رہا ہے کہ جو ایک پیج ہے وہ کس اس کا کیا بیگراؤنڈ ہے اگر ایک پیج election mandate کو hijack کر کے اس کو اس کو virtually چوری کر کے کسی کو لا کے بٹھا دیا جائے اور وہ ایک پیج پہ ہوں اگر میں میں ایک بڑی odd بات کرنے لوگ شاید کافی لوگوں کو میری اپنے لوگوں کو بھی دوستوں کو نہ پسند آئے اگر یہ لوگ اکنام یعنی جو صفیر ہے یعنی معیشت کی حوالے سے اور قوم کے جو ان کے روز مرہ کے جو معاملات ہیں جو ان کے ایشے خردو نوش کی چیزیں ہیں جو ان کے بیجلی کے ہیں اگر یہ مہنگائی کو اور معیشت کو صحیح handle کر لیتے تو شاید اتنی political party کو space نہ ملتی اور وہ اتنے ظاہر ہے کہ ہو گیا کام یہ accident ہو گیا accident ہوا نا جی کہ ایک بڑے ابھی دیکھیں وہ accident بھی اللہ کی طرف سے in a very short span of time یہ بیس سال کے بعد بھی انرث ہو سکتا تھا یہ دس سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے اب جو میاں نواز شریف نے ایک ویڈیو ایک ٹویٹر میں میسج دیا اور ساتھ ایک ویڈیو لگائی تو اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنا پنامہ تو سب کو پتا تھا کہ کیا ڈراما تھا دان لی کا کیا ڈراما تھا اسے وہاں سے شروع ہوا اس کے بعد کیسے منیج کی کہ accountability court وہاں سے جو باہر نکلے کرنل صاحب اس کو کیسے میڈیا نے بات کی اس کے بعد عرشت ملک صاحب نے کیا confession کی پھر جو انٹیریر منسٹر بریڈی اجاز شاہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ چوتھی تھا وہی پرائم میسٹر ہوتے پھر آپ کے جسٹس شاکر صدیقی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا کہا گیا پھر اس کے بعد میں مطلب کہ یہ آپ کی چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں اور پھر فائنلی عبدالفو صاحب نے کیا کہہ دیا تو اب یہ اللہ تعالی کا ایک خاص موجزہ ہے کہ اتنے چھوٹے عرصے میں نوملی دس بارہ پندر سال کے باہر آتی ہیں قوم میں وہ دو سال میں آگئی ہیں تو اس کے بعد کوئی شک ہے کہ یہ کیا انٹریگ ہوئی ہے یہ کیا پاتسان کا کھیہ جلگیا ہے اور یہ میں کسی اور ٹاپک میں جانا چاہتی لیکن ایک بیف کومنٹ لے رہی ہے کہ ماضی میں آپ کی حکومتیں آتی رہی پیپلز پارٹی کی حکومت بیچ میں آپ لوگ حکومتیں آپ لوگ کرتے رہے مختلف عدوار کے اندر سبھر وہ بھی اسی طرح سے آتی تھی حکومتیں کیونکہ جو narrative آپ بیلڈ کر رہے ہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے پاکستان میں حکومت ایسے ہی ہے بہت بہت maturity آ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح direction پر پاکستان جا رہا تھا بیس تیرہ اور بیس اٹھارہ کی جو ہماری last tenure ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں گیا پاکستان پانچ ہری آٹھ فیزت کی growth پہ گیا despite تین دھرناس despite پی ٹی آئی کے استیف ہے despite ایم کی ایم کے استیف ہے یہ ہم manage کر رہے تھے اور راتوں کو میں ان سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ negotiate کرتا تھا اپنا شاہ محمود پرائشی صاحب سے جنگیر ترین صاحب سے حسد عمر صاحب سے یہ ان سے negotiate کر کے دھرناٹ ہویا تھا ایک سو چھویس دن کے بعد ان کے negotiate کر کے ہم نے judicial commission مائدہ جس سے ناصر ملک کے ساتھ وہ public میں ہے ہم نے میڈیا میں جب sign کیا تھا تو وہ آپ کو ایم ایو آپ کے پاس ہوگا تو بات یہ ہے کہ ہم کس لیے کر رہے تھے ہم یہ ساری چیزوں کے کرنے کے باوجود پاکستان انفلیشن کانسٹورڈی چند مہینے پہ چوبیس فیصد دیہاتوں میں ٹچ کی ہے اور شہروں میں آلومس ٹونٹی پرسنٹ ابھی کتہ رہا ہے ابھی بھی تیران گیارہ فیصد اسی لیے لوگ چیک پکار رہے ہیں لیکن لوگوں کو اپنی زندگی اور ان کے دو وقتی روٹی چاہیے آج آپ اپنے آپ سے پوچھ رہی ہے کوئی بھی جو بریڈ ارنر ہے کسی فیملی میں کہ اس کی کیا حالت ہے وہ بیس اٹھارہ میں خوش تھا یا آج خوش ہے آپ کو جواب مل جائے گا لوگ جولیوں اٹھا کے بد دوائیں دے رہے ہیں اس نے بائیس کوڑ عوام کو اس کی زندگی اجیرم کر دی ہے بہت سارا کچھ ابھی لے کر بھی وہ سامنے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کرونا اور یہ جو پانڈیمک ہے اس کی وجہ سے ایک سیچویشن ڈیویلپ ہوئی تھی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے ختم ہو گیا ہم جو ہے وہ تو ہم اس میں چلے گئے ہیں ڈیفیسٹ سے نکل گئے ہیں بالسرپلس میں چلے گئے ہیں ایک سپورٹس جو ہے وہ بھی ایک اپورد ٹرینڈ شو کر رہی ہیں تو وہ تو بڑا پریجیکشن آج کل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو مہشت کو ہم نے صحیح ڈائریکشن میں ڈال دیا ہے میرے شد آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہوگا آرٹیکل پڑھنے کا یہ آپ کے ویورز کو میں ریگولر ہی ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کرتا ہوں بات یہ ہے کہ ایک آنومی گراؤنڈ ہو چکی تھی کرونا کے آنے سے پہلے ان کے پہلے بیس پہنے میں ایک آنومی بلکو گراؤنڈ ہو چکی تھی نمبر دو انہوں نے جو کرونا میں اس نے ستیہ ناس کا سوہ ستیہ ناس کیا آکے لیکن وہ پچھلے آپ کہلیں کہ آخری چار مہینے پچھلے فسکل ہیئر میں وہ قریبا چار مہینے تھے ساڑھے تین مہینے مارچ کے اینڈ میں شروع ہوا تھا رفلی تو آپ دیکھیں کہ کرونا سے پہلے آپ کدھر تھے آپ کو سارے نمبرز مل جائیں گے یہ اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے پاکستان کی عاملی جو ہم نے پانے سال میں ڈبل کی تھی انہوں نے کہا دا میں ایک سال میں ڈبل کروں گا آپ کے پاس اگین سارا ایمیڈنس موجود ہے بہت میں نہیں پبلک انفرمیشن ہے ان کی تقرد ہے تو یہ ابھی تک پہلے سال میں ریوینیو نہیں بڑھا سکے پاکستان کا یہ تئیس سال کے بعد انہوں نے منفی نیگٹیو برو تھی ٹیکسس کولیکشن میں ہم نے تینہ آٹھ سو بیلس پہ چھوڑا انہی سو چیلیس سے ٹیک آور کیا اور انہوں نے تین ہزار آٹھ سو انہیس سال نے پہلا سال ختم کیا یعنی تیرہ بلین کم تیس سال کے بعد نیگٹیو گروہ سیکنڈ ڈیئر بھی اسو کیا ایکچول ان کا 3998 ریوائز کیا لیکن وہ ایک سو اکتر بلن کے ریفنڈ شامل ہیں سو بلین منسٹیو پانیس نے سیونٹی وان بلین دینے والے ہیں نکال دیں اگین تری ایٹو سیون آمدنی بڑھا نہیں سکے پاکستان کی ملک چار ہزار ساتھ سو ارب سے چلا تھا اس میں ڈیفینس بھی تھی اس میں ڈیٹ سرویسنگ بھی تھی اس میں فیڈل گورنمنٹ چلانا بھی تھا اس میں ڈیویلمنٹ بھی تھا ہر چیز تھی انہوں نے اس کو چھے ہزار ساتھ سو بہتر ارب پہ لے گئے ہیں اسی وجہ سے دس ہزار ارب کے کرزے کم کرنے تھے انہوں نے جو کہا دیں میں دس ہزار ارب کتنے کم کروں گا انہوں نے بیڑا گھرک کر دی ہے یہ بھی اگین پبلک سٹیٹمنٹ سے ان کی آپ کے پاس سب کچھ ہے انہوں نے اس میں چودہ ہزار چھے سو ارب کا دو سال میں اضافہ کر دیا ہے چودہ ہزار چھے سو ارب یہ پاکستان کی تاریخ کے اکتر سال کے کرزے ایک طرف چالیس فیصل سے زیادہ کرزے دو سال میں اس میں ایڈ ہو گئے ہیں کہ میں نے خاص بات کی اس کا جواب دے دی کی ضرور نے کہا کہ میں نے ہم نے کرنٹ ایک انڈیفیسٹ میں مانتا ہوں کہ کرنٹ ایک انڈیفیسٹ میں بہتری آئی ہے میں مانتا ہوں لیکن لیکن اسے پائرک وکٹری یعنی ہولو وکٹری لیکن 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 نمبر ایک کہ جو دیکھیں یہ شورٹ اپنا آپ کورو بانگ کر دیں اپنا اگر آپ کی فیکٹری اس کو بند کر دیں آپ کا بجھلی کا بل آئے گا نہ گیس کا آئے گا نہ آپ کو راو مڈی کے پیسے چاہیے ہوں گے لیکن آگے جا کے تباہی ہوگی انہوں نے ہمارا نمبر ایک یہ کہ ہمارا اپنا پہلے تین سال جو کرنٹ ایک انڈیفیسٹ تھا وہ تین ارب کے قریب تھا پہلے سال دوسرے سال اور تیسرے سال میں چار کے قریب تھا یہ ذرا مائنڈ میں رکھے پاکستان لوڈ شیڈنگ فیس کر رہا تھا اٹھارا گھنٹے کی پاکستان کو الین جی کے چھتیسو میگا ورڈ کی ضرورت تھی کیونکہ انہوں نے ایک سال درنا دیا تھا تو کول کے پروچیکٹ چائنہ کے جو فینانس تھے وہ نہیں بجھلی اتنی جلدی وہ آ سکتے آپریشن میں یہ ہم نے ساری چیزیں کی ہم نے ڈیویلیمنٹ ملک میں ترقی کا جال بچھایا پچی سو کلومیٹر ہائیویز بنائی ہم نے کراچھی لہور موٹر میں بنایا ہم نے کوئٹا گوادر ہم نے ہائیویے بنایا اس کے نتیجے میں پاکستان کی جی ٹی پی گروہ پانچہ ہی آٹ فیصد پر چلی گئی اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو کرنٹ ڈیفیسٹ جنہوں نے کیا ہے ہمارا چوتھے سال میں اس ان محانلات کی وجہ سے ڈیویلیمنٹ ایکسپینڈیچر اور ساتھ سیکیوریڈی ایکسپینڈیچر سیکیوریڈی ریلیٹیڈ آئی کانٹ گو انٹو ڈیٹیل چونکہ کسیفائیڈ چیزیں ہیں ہمارا چوتھے سال میں بارہ ملین اور پانچہ سال میں انیس ملین کراس کیا یہ جو اماؤنٹس تھے یہ بیس انیس فسکل یر میں جو جو بھی نئی حکومت آتی یہ نیچے جانا تھا ایٹ چھوڑ ایراؤن ٹویل میلین جو گیا اور اس کے بعد انہوں نے جو سیکنڈ یر میں قریبا تین میلین پر لائے ہیں اس کی اصل وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کارو باندھ کر دیا انڈسٹریل گروہ جو کہ آپ کو دیتی ہے روزگار دیتی ہے غربت کم کر دی ہے معیشت کا پیہ چلاتی ہے وہ جو ہے جو ہمارے زمانے میں قریبا ساڑھے پانچ فیصد پلس تھی وہ مائنس ٹین فیصد ہے انہوں نے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو بروزگار کر دیا ہے انہوں نے 6% عبادی کو رف دیا ہے صرف جی پاکستان کی قومی مجموعی آمدنی اس کو اچیو کرنے کے لیے 51 بلین ڈالر کا کم ہو گئی ہے مر دن اٹی بلین دن تین سو پندرہ بلین ڈالر یہ اس کو دو سال میں دو سو چون سٹھ بلین پر لے آئے ہیں کون پر کرے گا یہ 51 بلین ڈالر انہوں نے ایک روپیہ لیے بغیر پاکستان کی کرنسی کو مس منج کیا اور خود پچھلے ہفتے آپ کے پروگرم میں انہوں نے کنفیس کیا کہ مہنگائی بڑھتی ہے ان کو پہلے نہیں سمجھ آئی تھی جب میں روزے کی ضرورت ہے یہ کچھ بیرونی اور اندرونی ہاتھ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان سٹیبل ہو اس بے فکوف کی وجہ سے پانچ ہزار ارب کا کرزہ پاکستان کی قوم پہ پانچ روپے لیے بغیر چڑھ گیا 29 ملین ڈالر تو آپ تو سارا پروگرم کرتی نہیں یہ یہ دے رہے کہ اس کے مطابق دیکھیں بی بی ایک مہینے کی بات نہیں ہوتی پہلا سال مائنس 2 پرسنٹ ایک دوسرا سال ڈائی ارب ڈالر 10 پرسنٹ مائنس اب یہ بات ہے کہ سو منزلہ مہارت آپ پہلے اس کی مہارت 20 منزلہ گراؤ اور اس کے پانچ بنا میں آخر can't let you go without asking one more question اور وہ opposition کے ساتھ جو آپ opposition جماعتوں کا alliance ہے میں ضرور چاہتی ایک ڈالیں گے خاجہ آسف صاحب کو بھی ریسنٹ کچھ ریزرویشن کا اظہار کیا زردائی صاحب کو لے کہ اس پر کومنٹ کر دیجئے گا دیکھیں اس طرح کے جو ہے جب COD ہوئی تھی مجھے یاد ہے کہ میں بی بی سے انیشلی میں نے انکو ملا میں دوائی میں جو میرا ون میں اور اس وقت پہلی میٹنگ میں جناب آفتاب شایبان میرانی اللہ ان کو زندگی تھے میری اور محترمہ بیرزی بھرکتو صاحب کی اور یہ اس بیگننگ تھی اور اس کے بعد پھر ہم تین سال میں چارٹ آف دیموکریسی پہنچے پہلی اور دوسری میٹنگ میں ریسٹوریشن بھی آگئی تو اس میں بہت بڑھتے بڑھتے پہلے میں اور رضا روانی صاحب پھر جب کام بڑھ گیا تو آسن انہوں نے سبتر بازی صاحب کو ڈالا تو ہم آخر تک چار لوگ رہے اس میں اور پھر ان کے کچھ اور کلیگ اینڈ میں چند دنوں کے وہ بھی ایڈ ہو تو بات یہ ہے کہ اس وقت ایسی بات ہی ہوتی تھی کچھ نہیں ہو دیکھیں یہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے یہ پاکستان کی قوم کا معاملہ ہے اور اگر ہمیں جو کچھ ہو گیا ملک کے ساتھ دیکھیں یا تو آپ کہہ دیں کہ جی الیکشن رگ نہیں تھی تو پھر تو میں سمجھ ہوں میں کہ let's say hypothetically کہ الیکشن صحیح تھے جو کہ نہیں ہے اس کے بات جو پرفارمنس ہے دو سال کی وہ بارنٹ کرتی ہے کہ اس حکومت کو گھر چل جانا چاہیے اور کتنا آپ ملک کو کہا لے کے جائیں گے کدھر چھوڑے گے آپ ملک خود کہہ رہے ہے نیگٹیو اور ابھی جو انٹریشن آدارے کہہ رہے ہیں وہ ڈیڈ پرشن کی بات ہو ڈیگٹیو چلی گئی ہے تو سوال تو یہ نا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب لوگ مل کر آپ لوگ یہ قوت رکھتے ہیں کہ ڈیموکراتک طریقے سے گھر بھیجتے ہیں جی میں بلکل سمجھتا ہوں کہ قوم جو ہے اس وقت عوام کے انٹرس میں ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ گھر جائے اور ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ فری اینڈ فیر الیکشن ہو اور جو بیس اٹھارہ میں جو رو پھیڑا گیا وہ مت ہو اور جو عوام جس کو چھنے وہ آکھے وہ کرے اس کو بنانی ہونی چاہیے دیکھیں کیا آپ نے میڈیا کو کبھی قدم دیکھی تھی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہم نے کسی ایک دن بند کیا کسی بھی چینل کو آپ بھی اس وقت میڈیا میں تھی ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا آپ جس کو بھی بلاتے تھے جس کا انٹرویو کرتے تھے جو رات کو میوزک شو ہوتی تھی میں گیارہ بجے تک دفتر میں کیوں بلوگ میں منسٹری فرانس میں ہوتا تھا سب میوزک آرہ ہوتا تمام کھڑیاں بند کنے باوجود تو ہم نے کسی کو آفر نہیں ساتھ پروگرم پر ساتھ دار جو آپ کو شیشا دکھایا جو سچ بولا کیونکہ ان کا ایک سٹائل ہے ان کا ان کا پارٹی پالیسی سٹائل ہے یہ ہٹلر کو فالو کرتے ہیں فاشزم کو بلیو کرتے ہیں جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھ چھوڑ چھوڑ چار حلقے 35 چار حلقے 35 آپ نے یہی رٹ سنی 24 سے لے 28 اور جس ناصل ملک ان کے اپنے سجیسٹی جی وہ ہیڈ کریں ہم نے ان کو ریکویس کر کے ہیڈ کو جب ان کی ریپورٹ آئی کہ کوئی رکھ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے وہ ہی رٹ لگئی ابھی کیا کرز کرپشن کرز کرپشن ملک کو بگام کر دی ساری دنیا میں اور کرز کو کم کرنے کے دس چونہ ہزار چھز سور بڑھا دیا پانچ سال کے ہمارے کرز ہم نے بڑھائی پاکستان کے تو یہ تو الیکشن ایک اسٹیبلش ہو رہا ہے جو آپ اپنے آپ کو دیکھے کہ آپ کی لائف اور آپ کے فنانشل جو تھے آرینجمنٹ گھر کے کیا تھے 20 اٹھ میں آج کیا آپ کو آنسر مل جائے گا ایسے لوگ جولیاں اٹھا رہا کے بددوائیں نہیں دے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ہوش کے پاکستان کو آگے لے کے جائیں یہ وہ ملک جس کو G20 کی پرائیس وڈا ہوس کی ریپورٹ تھی کہ it will be part of G20 یہ we are talking 2016 the way it was taking off a pleasant surprise forget about India it's Pakistan the second choice میں نہیں کہہ رہا ہی دنیا گلو بلدار اب کھدھر ہم دو سال کے بعد 54th economy in 20 34 54th economy it's a matter of shame so میں کہہ سکتا نہیں بکر ٹھیک آپ بہت شکریہ سب میں آپ سے بہت دل وقت لیا اور آپ کے ساتھ دیفنیٹلی دوبارہ ٹائی آپ کروں گے اور پورا ایک معیشت پر آپ کے ساتھ سیگمنٹ کریں گے بہت موسیقی موسیقی موسیقی